بھائیو بہنوں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کھٹائی کے فائدے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کھٹائی کیا ہوتی ہے اور کھٹائی ہمیں بہت اکسی لگتی ہے لیکن اس کھٹائی کے کیا فائدے ہیں ہم اسے کیسے پریوک کرنا چاہیے آج میں کھٹائی سے آپ کے سری کو ٹھیک کرنے کا پریوک کروں گا لیکن کھٹائی کون سی ہوتی ہے بہت سی کھٹائی جو ہے لوگ عمزور کو مانتے ہیں بہت سے لوگ املی کی کھٹائی کا پریوک کرتے ہیں ایک کرنزوہ ہوتا ہے وہ ہے بھی کھٹائی میں پریوک کیا جاتا ہے آملے کا پریوک بھی کھٹائی میں کیا جاتا ہے اور کھٹائی کے اندر نمبو کا پریوک کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کا ان کھٹائیوں کا کیسے پریوک کرنا چاہیے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آم کی کھٹائی کا اگر آم کو دو دھما ڈال کر کے آمرس بنا کر کے پریوک کیا جاتا ہے تو یہ آمرس آپ کا بیری وردک ہے پول شکتی پیدا کرتا ہے اوز اور تیز کو پیدا کرتا ہے اگر اس آم کا آچار بنا کر کے پریوک کیا جاتا ہے تو یہ آم کا آچار دستاور ہو جاتا یعنی آپ کو قبض رہتی ہے تو پیٹ کو ساپ کرتا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو یہ بھوک لگاتا ہے یہی آم کا آچار اگر آپ پریوک کرتے ہیں زیادہ پریوک کرنے سے آپ کے رکھت دوشوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور اگر امچور یعنی اس آم کو سکھا کر کے جو بنایا جاتا ہے اس کا اگر آپ پریوں کرتے ہیں تو امچور کا زیادہ پریوں کرنے سے آپ کے گھٹنوں مددد ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی ماترہ میں امچور کا پریوں کرنے سے آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتا ہے یعنی ڈائیجسمنٹ کو بڑھاتا ہے اور آپ کے اندر بھوڈن کی روچی پیدا کرتا ہے یعنی کھانی کی اچھا پیدا کر جاتا ہے یہ ہے اب بات کرتے ہیں نیمبو کی اگر نیمبو کی کھٹائی کا پریوں کرنا ہے تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے اگر آپ سوستر رہنا چاہتے ہیں یا آپ بائی کے روگی ہیں تو آپ گرم سبجی کے اندر نیمبو نیچوڑ لیجئے نیمبو کا پریوں کرنا چاہیے اگر آپ پیتن پرکرتی کے بیگتی ہیں یعنی آپ کو سپندوس ہے یا لکوریا کی بیماری ہے اور آپ کے جوڑوں کے اندر بھی درد نہیں ہے تو آپ کو اس نیمبو کو پانی میں نیچوڑ کر کے اس میں کھانڈ بلا کر کے نیمبو پانی کا پریوں کرنا چاہیے اور اگر آپ کو گھٹن کے درد رہتا ہے اور آپ کو کھٹائی کا پریوں کرنا ہے تو بنتی ہوئی سبجی میں نیمبو نیچوڑ لیجئے اور سبجی کے ساتھ اس کو اگلنے دیجئے یہ نیمبو آپ کے دائیزیسن پاور کو بڑھا کر کے آپ کی جوڑوں کو درد کو ٹھیک کر دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایملی کی ایملی کی کھٹائی اگر آپ کو پریوں کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے ایملی کی کھٹائی کا پریوں کرنی ہے دیکھیں ایملی کو اگر بھوزن میں پکاتے ہوئے اگر ڈال دیں گے تو یہ ایملی گرم تاثیر کی ہو جاتی ہے لیکن اگر اسے ایملی کو آپ پانی میں بھیبو کر کے کھانڈ ملا کر کے ایملی پانی کا پریوں کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹی بن جاتی ہے آپ کو بھوزن میں روچی پیدا کرتی ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی تو بھوک لگاتی ہے یہ سری میں پتھوی کو نہیں بننے دے گا ہاں آپ نے ٹھیک سنا اگر آپ ایملی کی کھٹائی کا پانی میں پریوک کرتے ہیں تو یہ پتھوی کے روح کو دور کر دیتا یعنی پتھوی نہیں بننے دیتا باقی جو کھٹائیاں ہیں اگر ان کا ہم زیادہ ماتران پریوک کرتے ہیں تو سب ہی کھٹائی پتھوی کو پیلا کرتے ہیں تو ایملی کا اگر آپ چٹنی بنا کر کیا پریوک کرتے ہیں آلو پیاز کی بنا لیجئے چٹنی یا پیاز ٹرمائٹر کی چٹنی بنا لیجئے یا دھنیا پودونے کی چٹنی بنا لیجئے اس سے بھی آپ ایملی ڈال سکتے ہیں اس کا ایملی کا پریوک کرتے ہیں اگر دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ ایملی کا پریوک کریں گے تو یہ پوروش شکدی کو دیتا ہے ٹھنڈ پیدا کرتا ہے اور بھوجر میں روچی پیدا کرتا ہے نیæت بناتا ہے اگر آپ کو ایس کو آلو کی چٹنی یا لہسون کی چٹنی کے ساتھ اس کا پریوک کرتے ہیں ملی کا تو لہسون کے ساتھ اگر یہ بھی ملاتے ہیں تو بائے روک کو دور کر دیتا ہے اور آلو کے ساتھ اگر اس کا پریوک کرتے ہیں تو یہ موٹا پر کو پیدا نہیں کرنے دیتا یہ کرنج آتا ہے اس کو بھی کھٹائی کے روک میں پریوک کرتے ہیں اس کو اکثر ہمیں بنتے ہوئے سبجی میں ہی ڈالنا چاہیے کبھی بھی کھچا ہے کرنج کا پریوک نہیں کرنا چاہیے سبجی میں ڈال کرتے ہیں بنتے سمیں کلنز کو ڈال دیجئے اور پھر اس کو اگال دیجئے اس کو کرنزوا بھی کہتے ہیں آئی ہے کھٹائی بہت ہی اتب ہوتی ہے ماں کو آپ کو احتاطا رہو ہوا ویڈیو دیکھنے کے لئے تہیا گئی ہے اگر کسی بھی روک کے بارے آپ جاننا چاہتے ہیں ٹی وی سکرین کے نیچے آپ دیکھئے جو نمبر ملنے امپر اپائنٹ بینٹ دیجئے ماں سے فون پر مات کرو ہوا آپ کے روک کا صحیح کارنزان کر کے ٹی ویڈیو دیجئے